یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو بنگلہ دیش جو کہ بہت عرصے تک خاص طور پر شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں بھارت کا اعلائے رہا ہے بھارت کا اتحادی رہا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ جہوری معاہدہ کرنے کا اعلان کی ہے بنگلہ دیش میں آج ایک عجب فیصلہ ہوا ہے اور بنگلہ دیش کی حکومت نے پیس ٹی وی بنگلہ شروع کرنے کا اعلان کر دی ہے یہ پیس ٹی وی جو ہے یہ ڈاکٹر زاکر نائکہ ہے ڈاکٹر شاہدو زما ہے یہ معروف پروفیسرن ڈھاکا یونیورسٹی کے پاکستان بنگلہ دیش کو بھارت کی جاریت سے بچانے کیلئے ہر ممکن کوشش کرے یعنی وہ اپیل کر رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ بھروسے من اتحادی ہے بنگلہ دیش کا جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹرسٹ وردی تے موسٹ رلائیبل یہ پتہ نہیں ہے نا ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ کیا کرتے ہو تم کیا پیتے ہو کیا کھاتے ہو کون سا والا کر کے آئے ہو انہوں نے کہا کہ ہمیں اب مدد چاہیے پاکستان سے محمد یونس اب اس بات کو ریولوشن قرار دے رہے ہیں جو کیاس ہے جو ہندووں کے ساتھ اور کرسٹین کے ساتھ وہاں پہ برا سلوک ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ریولوشن آیا ہے پھر ایک اور بڑی اہم بات آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بنانے والے یہی بنگالی تھے اور یہی بنگالی تھے جو قائد آزم کی قیادت کے اندر انہوں نے 47 کے اندر اس ہندوستان کی تقسیم دیکھی ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اپی گینڈ چینل پہ تو فرنس آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں انڈیا اور بانگالی دیس کے بیچ میں جیس سچویشن ہے ابھی جبکہ محمد یونس کے اندر بانگالی دیس کی نئی انٹرم گورنمنٹ جو بنی ہے وہ بانگالی دیس کی انٹرم سرکار جو جو فیصلے لے رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بانگالی دیس کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں بانگالی دیس کے جو منیسٹرز ہیں لوگ ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اسے آج کل پاکستانی میڈیا کے اندر کافی خوشنیاں ہیں لیکن اگر بھارت کے نظری سے دیکھا جائے تو ویسلی یا بھارت کے لیے ایک چینتہ کبھی سہ ہے اور اس کی سب سے بڑی بجائی ہے کہ جہاں پہ جن لوگوں کے اوپر جو اسلام ہے اس کا بخار چڑ جاتا ہے اسے آپ کسی لوجک سے سمجھا نہیں سکتے ہیں پاکستانی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بانگالی دیس کے اندر جو انٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ بھارت سرگار کی جو انرچ پالیسی ہے جس سے بانگالی دیسی کافی بھروابیت ہو رہے ہیں یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت اپنی سرکچہ کے لیے اپنی بورٹر پر سرکچہ کے لیے اپنی ناغریوں کو سرکچہ کے لیے پالیسی بھی نہ لائے اور صرف اور صرف اس ڈر سے کوئی فائسلے نہ لے کہ بانگالی دیس کے اندر یا پاکستان کے اندر اس کا ریاکسن ہو سکتا ہے تو دوستو آئیے دیکھیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹسی ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریکویشٹے کے بلے چینل کو سسرائب کر کے میں سیوک دیں آج ہمیں جوائن کیا ہے محمد بلال افتخار صاحب نے صرف جب سے پاکستان بنا اس کے بعد بانگالی دیش پاکستان کا ہی پارٹ تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جنگ ہوتی ہے جس میں بانگالی دیش ہم سے الگ ہو جاتا ہے کیا کہیں گے سر اس پوری ہسٹری کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو انفلنس ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ در بڑھتا جا رہا ہے اس پر آپ کی کیا اوپینی نے بتائیے گا ہمارے بیوریس کو انڈیا نے سیونٹی ون میں یہ سوچا تھا کہ ہم نے کیونکہ اس پاکستان کو الگ کر دی ہے تو جو اب معاملات جو ہے نا ہمارے اس پاکستان یا نئے بنگالی دیش کے ساتھ وہ کسی اور طریقے کے چلیں گے اور یہ ہمارا جو ہے نا وہ آپ بیکڈور قسم پہ ہوگا لیکن پاکستان کو یہ سیاسی غلطیاں اپنی جگہ پہ ہیں سیاسی غلطیاں ہوئی اور بہت توش قسم کی غلطیاں یہ تو ایک دکھ کا معاملہ تھا جسے کافی حد تک گھٹو صاحب نے سیونٹی تکی کی جو اسلامی کانفرنس ہوئی اس کے اندر جو ہے شیخ مجیب کو رسیب کر کے اور اکنالیج کر کے ہم نے اسے پورکے پھر کبھی ہمارے اچھے تعلقات رہے اب کیونکہ شیخ حسینہ نیشنلسٹ پولیٹکس کرتی تھی تو وہ آتی تھی تو ہمیں کوری سی ٹینشنز نظر آتی لیکن وہ ٹینشنز کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ہماری فریڈ بھی بھڑی ہے ان کے ساتھ تو ایک بانڈ تو ہے نا کیونکہ ایک ریلیجن کا جو ہے تعلق بھی ہے کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں اور اگر آپ 2000 کے بعد کے حالات دیکھیں اور انڈین پریس دیکھیں تو جیسے ہم آج چائنہ کٹنگ کہتے ہیں تو اسی طرح کے الزام لگاتے تھے انڈینز پی ایس ایف والے بنگالیوں پہ اوپر کہ یہ بنگالی اپنے جو انا زمین کو ایکسٹینٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ آجیں این آر سی جو آیا مودی صاحب لے کے آئے تو اس کے اندر بھی سب سے زیادہ کریک ڈاؤن آسام میں وہ الزام کیا لگایا کہ یہ بنگالی ہیں تو ایک نفرت کا سلسلہ جو ہندو طوا کی طرف سے آیا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو تھے نا وہ جو ٹوٹے ہوئے دل تھے وہ سلنے شروع ہو گئے کیونکہ جو ہم نے این آر سی کے نام پہ بنگالیوں کے ساتھ زیادتی دیکھی بنگالی سپیکنگ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اس کی وجہ سے بنگالیوں میں بھی یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم بیکڈور بن کے نہیں رہ سکتے اس کے علاوہ گنگا ریورٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈیا سے گزر کے بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر بنگالی جو ہیں ان کو شروع دن سے جو ہے سیمٹی ون کے بعد سے اس بات کی جو ہے رہی ہے کہ انڈیا کر کے رہا ہے کہ وہاں پہ اس نے جو ہے ڈیم بنا دی ہیں یا پھر اس نے وہاں پہ بیراجز بنا دی ہیں گرمیوں کے اندر جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ بیراج اسے روک لیتے ہیں اور جب مونسون کا جیسی سیزن شروع ہوتا ہے تو یہ ان کے جو ہیں فلڈ ویس کھول دیتے ہیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر خطرناک ترین قسم کے جو ہیں سلاب آ جاتی ہیں پھر بورڈر کا بھی ایشو تو اس کے اثرات بھی عوام کے اوپر تھے پھر ایک اور بڑی اہم بات آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بنانے والے یہی بنگالی تھے اور یہی بنگالی تھے جو قیدی آزم کی قیادت کے اندر انہوں نے 47 کے اندر اس ہندوستان کی تقسیم دیکھی جو ہمارے بنگلہ دیش کے اندر حالات چل رہے ہیں دو چار چیزیں اس کے بارے میں اس سے وہ ایک میں کمنٹ بھی کرتا جلوں بنگلہ دیش اور پاکستان کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ ڈریکٹ فلائٹس چاہیے سخت سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کوئی میڈل گراؤنس پہ آنا چاہیے کیونکہ ان کا بہت بڑا بارڈر ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اور انٹی انڈیا سینٹیمنٹس وہاں پہ اس وقت ضرور ہو شاہدو زمان پروفیسر صاحب اے ڈھاکا یونیسٹی کے انہوں نے جو سپیچ دی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ we should have a nuclear treaty with pakistan ہمیں اٹامک بام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نیوکلیر ٹریٹی چاہیے ہم نے ہمیں وہاں سے نیوکلیر جو مسائل سسٹم ہے اس کی ٹکنالوجی لینی چاہیے دو لفظ پاکستان is trustworthy and most reliable partner ہمارے ساتھ ہوگا پروفیسر شہدو زمان ڈھاکا انہوں نے سپیچ نہیں اہتا لیا ہے بجی اہتا لیا ہے یہ میرے پروفیسر جسرا یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ trustworthی the most reliable اے پتہ نہیں کئی کھا رہے پروفیسر صاحب لگتہ ہے دار صاحب لگتہ ہے اہتا مولوکلی پاکستان چینل نہیں ہمارے اہتا پتہ ساڈا ساڈا سوپا SH ڈی مارے پنج آپ پولوس SH ڈی ڈی پتہ لائی بلیٹی تی ساڈا 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 اور crisis آرہی چل رہا پتہ رہا تھا کہ پیسے دے دے لگ بلیٹی رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں ڈر خوف سے خاص کر ہندو ہوں کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا درگا پوجا کا فیسٹیبل ہے پرشاہ ہے اس دینے کی ان سے پچیس ملین ڈالر کی کس نہیں دی جاری جا کے ان کو بیل آؤٹ کر رہا ہے انڈیا ان کو بیل آؤٹ کر رہا ہے ٹونٹی فائی ملین ڈالر کی کس نہیں دی جاری مال دی سے یہ حقیقت مسلمان اپنے ملکوں میں ہیں تب بھی ظلیل خوار ہیں جو لوگوں کے دوسرے مذہب کے ساتھ نفرت میں اس لیول تک جا چکے ہیں کہ ہمارے لرننگ کپیسٹی ڈس بلیٹی بند ہو چکے ہیں موسیقی